بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش رکھے اپنے حفظ ومان میں رکھے ناچتہ ہو رہا ہے کباب اور بریڈوں کا دانیال کو جو ہیں وہ بریڈ یہ کباب بڑے پسند ہیں جیسے میں نے بنا کر رکھے تو فوراں لے گیا پھر میں جا کے کھاتا ہوں آپ لوگ باڑ میں کھانا میں نے آج کہیں جانا رہا تو میں نے کہا چلو یہ بنا لیتے ہیں یہ بیٹے میرے نے آلو بیچ دی ہیں اب تو میں بھائی کے ساتھ بھائی میرے جا رہے تھے مارکیٹ انہوں نے چشمہ بنانا تھا تو ہم نے کہا چلو ہم ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ بیٹے میری کہہ رہی تھی جانا ہے ان کافی سیلیں لگی ہوئی ہیں تو جانا ہے ہم نے کپڑے لینے ہیں کچھ سکول کی چیزیں لینے ہیں تو میں نے کہا پہلے میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں تو پھر ہفتے والے دن پاپا کی چھٹی ہوگی تو ان کے ساتھ چلے جائیں گی تو وہ وہاں پر جہاں جا رہے تھے تو پاس ہی کارشٹڈ تھا وہاں چلے گئے کافی سیل لگی ہوئی تھی جو جوتیوں پہ ہے 50% لگی ہوئی تھی یہاں کی جو جوتیاں کارشٹڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہیں لیکن بہت مہنگی ہوتی ہیں جیسے سو سو کی جوتی ہو اور پھر پچاس پسند پچاس کی ملے گی تھی اچھی لیکن اتنی بھی نہیں تھی جو اچھی تھی وہ ساری بھگ گئیں وہی بات کے گنسوہ رہ گیا پھر تو ہم نے کہا چلو دیکھ ہاں سارے کہہ رہے تھے وہاں یہاں سے ایک دو گئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے کہہ رہے تھے کافی اچھی سیل لگی گیا تو ہم میں تو کچھ ملا ہی نہیں بس ایسے ہی سیلے لگی ہوتی ہیں تو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے یہ مشین وغیرہ مشینیں جو تھیں کارٹ کارٹ کے انہوں نے لگائی ہوئی تھی لیکن یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ تو پھر ایسی میں نے کہا چلو چکر لگا لیتے ہیں بعض دفعہ کوئی ملی جاتی ہے اچھی چیز یہاں پرسوں پہ بھی لگی ہوئی تھی پرس بھی یہاں کے بہت اچھے ہوتے ہیں جو ذری پہ بھی لگی ہوئی تھی میں نوز پین ڈھونڈ رہی تھی بیٹی کو نوز پین چاہیے تھا تو وہ مجھے ملا تھوڑی دیر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہلے میں کتنی چیزیں دیکھتی رہی میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں لے جاتی بچیاں خوش ہو جائیں گی انہوں نے ساتھ آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکی چھوٹے بیٹے کو میں گھر چھوڑ کے گئی بھی تھی تو پھر اگر بزار جائیں مجھ سے تو اتنا نہیں گھوم آ جاتا بس ایک ہی مارکٹ گھوم کے میں تو تھک جاتی ہوں میاں بھی میرے تھک جاتے ہیں میں بھی تھک جاتی ہوں لیکن یہ بچے نہیں تھکتے یہ تو پورا جو ہے وہ سینٹروں گھوم کے پھر ہی تھکتے ہیں تو میں نے کہا چلو بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہوں یہ بھی ایک دو مارکٹ گھون کے تو بس کہتے ہیں کہ اب تھک گئے گھر چلتے ہیں تو یہاں سے تو کچھ اتنا کچھ ہمیں اچھا ملانے میں آئی تھی اصل میں کہ کپڑا یہاں جو ہے وہ اچھا مل جاتا ہے میں نے کہا چلو گدیاں سردیاں آ رہی تھی تو بیٹی کہا رہی تھی کہ جو صوفوں کی گدیاں خراب ہو گئی ہیں ان کو لینی ہے تو ایک دن ہم گئے بھی تھے ایکشن مارکٹ وہاں سے مجھے اچھی نہیں ملی اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن بلکل فضول سی تھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی یہاں پر پھر اوپر بچیوں کی جہاں پر چیزیں تھی وہاں پر پجامے لگے ہو بیٹے زستے وہ اب ہفتے کو میں جاؤں گی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے کیونکہ یہ کیے نہیں تھی چیزیں میں نے تو صرف بیٹے کی چیزیں لے نہیں تھی اس کے مجھے کہا تھا میرے لیے آپ لے آئے تو بیٹیاں جو ہیں وہ خودی کے آئے رہی تھی ان کے لیے میں بھی لے جاتی ہوں مجھے کوئی اچھی چیز لگے تو لیکن یہاں پر کوئی ایسے خاص ان کی جو چیزیں تھی وہ مجھے نظر ہی نہیں آئیں مارکٹ میں جب بیٹے کو ساتھ لاؤں تو پھر تو مجھ سے تو کچھ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے وہ ساری مارکٹ میں خودی بھی ہوتا پھرتا ہے تو پھر میں تو تھک جاتی ہوں پھر میں نے کہا چلو اوپر جا کے دیکھتے ہیں جہاں پر کپڑا ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ کھلا کپڑا کوئی گدیوں کے مل جائیں یہاں پر جو رضائیوں کے کور تھے وہ بہت بڑے اچھے لگے تھے لیکن ابھی سیل میں تھے لیکن پھر بھی کافی مہنگے تھے یہ کپڑا کوئی کپڑا کوئی مجھے مل رہے گردیوں کے لئے لیکن یہ کپڑا کوئی مجھے مل رہے گردیوں کے لئے مل جاتا ہے سوٹی کپڑا کوٹ وغیرہ لینے ہوں وہ بھی اچھا مل جاتا ہے کپڑا جو کھلا کپڑا ہوتا ہے پھر گھنڈا فلائی کر لیتا ہے لیکن جو فلو مارکے پھرتی ہے کنگ سپٹ میں وہاں سے اچھی مل جاتا ہے سفتہ بھی مل جاتا ہے تو وہ آج کا لگم جوئی تھی تو پھر میں رہتا ہے کہ یہاں سے جاتا ہوں یہ جو میں دھون رہی تھی اس طرح کا کپڑا کمبل کی طرح جو ہوتا ہے سربیوں میں گردیاں جو ٹوکوں پر رکھنے پر یہ مجھے اچھا لگا تھا تو تھوڑا مہنگا لیکن میں اسی طرح پر ڈھون رہی تھی تو پہنے کا چلو لے لیتا ہوں یہ اچھا لگا چھ یورو میٹر کھائی ہے لیکن میں نے لے لیا کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں جو کساندھ آج ہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتی ہوں نہیں پھر کہیں اور سے لے لوں گی یہ نیٹ کی فراغ تھی مجھے بڑی پیاری لگی اچھی تھی تو لنبی بھی تھی جیسی بیچیاں بیانتی ہیں یہاں پر مل جاتی ہیں عام سے لنبی شرٹیں مل جاتی ہیں بچوں کے پہننے کے لیے کپڑا اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے جیسے پاکستان میں جو پانی کپڑا ہوتا تھا ریشمی یہ اس طرح کہ ہم نے کھلے پیجامی آج پر سیئے ہوئے ہیں اور وہی لگائے ہوئے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو وہ جو جو پانی کپڑا ہے وہ ریشمی کپڑا ہوتا ہم کو پوچھتے لیا اور یہاں انہوں نے دیکھو دیزائنگ کر کے تو کس نے پیارے سیئے ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی بڑے پیارے تھے چھوٹے بیٹیوں کے کپڑے پر ایسی چکر لگائی لیتے ہیں وہاں آج پکا کے بھی کچھ نہیں آئی تھی بیٹی نے جانا تھا وہ پرشین کر رہی ہے تو وہاں جانا تھا چھوٹی بیٹی اور آگی ہوگی اپنے خیر گھر میں ایک بھینٹے کی تھی اس کی پاک تو اب جو ہے چھوٹی بیٹی اور بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا گھر ہے تو یہ ایک دو بار خون بھی آسکت ہے کہ ہیسے ہی دے رہا ماما پرس جو ہیں یہاں پر بڑے ہی پیارے لگے ہوئے تھے بہت پیاری یہاں کی جو کاش ٹٹ کے پرس وغیرہ یہ ہر چیز جو ہوتی ہے یہاں کی کافی مہنکی ہوتی لیکن اچھی ہوتی جب تیل لگتی ہے پھر بندہ جو ہے پھر بندہ جو ہے وہ لے لیا یہاں سے یہاں سے ایک پرس ہم نے لیا پھر گھڑیوں کا کپڑا لے لیا اور ایک مشین لگی بھی تھی وہ بھائی نہیں لی پرس اور مشین لی میں نے صرف گھڑیوں کا کپڑا ہو رہا اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے کہ میں نے دیکھنے آئی تھی ہفتے والے دن جائیں گے پھر دیکھیں گی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی پرس جو ہے وہ سو سے کم نہیں تھا یہاں پر سارے جو ہیں وہ اچھے مار کے کے جیسے بچکیں دھونتی ہیں وہی تھے بیٹیوں سے صلی ہوتی ہیں اچھے مرکنے واپس میں اسے میں notrearks میں ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہیں وہی ہمارے کھڑی مرکنے کی جب سستی مل جانا ہے تو پھر رہا میں فضول میں پیسے اڑا ہوں یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سیلوں میں وہی چیزیں مل جاتی ہیں تو ایسی فضول میں زیادہ چیز پیسے دے کے تو چیز یہی چیز ہم نے جو دس یورو کی ہے وہ بعد میں سیل میں پانچ کی مل جانی ہے موسم بھی تھوڑا ٹھیک تھا تو میں نے کہا چھوڑا نکل جاتی ہوں کیونکہ طبیعت بھی میری تھوڑی آج ایسے ہی ہو رہی تھی درد ہو رہی تھی فرد میں تو پیارا پرس لگا میں نے کہا لیتی میں لیتی پہت ہاں پہنگا گیا تو پہنگا گیا پہنگا گیا پہنگا گیا پہنگا گیا تین دن سے ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی تو ایک دو بنائی تھی مجھے بیٹی کو پسان نہیں آرہی تھی کیونکہ ابھی نہیں بنائی تھی تو اتنا مجھے پتہ نہیں چلتا تو پھر میں نے کہا چلو پہنگا گیا تو ایسے ہی دین ہو گئے پہنگا گیا پہنگا گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور میری ویڈیو کو سور بھی کیا کبھی نیو نیو ویڈیو بنا کبھی اچھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی بیٹی سے ڈان بھی کہاں گیا کہ ممہ کیسی بنا رہی ہیں ویڈیو آپ اچھی نہیں بناتے تو میں نے کہا چلو بیٹا باہل بھی نہیں پکڑنا آتا صحی طرح سے آہستہ آہستہ سیکھ ہی جاؤں گی کب کرنی ہے بنانی ہے تو آہستہ آہستہ سیکھ ہی جاؤں گی ایسے فضول میں بیٹھے رہتے ہیں گھر میں اچھا ہے کہ چلو تھوڑا سا ایسے ٹائم گزر جاتا ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں اس دن سے جس دن سے شروع کی ہیں تھوڑی سی بناتی ہوں پھر بس ڈال دیتی ہوں تو اب وہ یہ کہ دیکھیں ہلک کرتی ہے پھر جانے کا ماں ٹاتھ ساڑ بھی کونی ہے اب ہم وقتی دھار دا رہے ہیں could we happen ہے آج آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم جب آپ کو Não Aised کیا آپ کی گئے رہا تم ایسے ادھر ہی آجے ادھر ہی چلتے آisk ایسے دھانجنے آسکت ، آتیshelf راق؟ iot مو11 مو12